اور آج ہے چودہ اکتوبر دو ہزار بائیس تو میں ان کو ریپورٹ کرنے لگا ہوں تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کے حال چالیں ٹھیک ٹھیک ہے یہ ما شاء اللہ میں نے کے ایج زیڈ آٹ کے سیڈ لگائے تھے جولائی دو ہزار بائیس کو پندرہ سیڈ لگائے تھے اور یہ سیڈ بھی میں نے تھائی لینڈ سے خود ہی امپورٹ کیے تھے اور الحمدللہ رب العالمین یہ سارے کے سارے سیڈ جہاں وہ جرمینیٹ ہو گئے ہیں اور آج ہے چودہ اکتوبر دو ہزار بائیس تو میں ان کو ریپورٹ کرنے لگا ہوں تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر دوں اس کو جو میں نے جس سوائل مکس میں لگایا ہے وہ کافی پورس ہے بیل ڈرین ہے تو انشاء اللہ تعالی اس کو نکالنے میں کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہوگی یہ دیکھئیے یہ تین پودے نکل آئے ہیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ان کی جتنی بھی روٹس ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو یہ دیکھئیے ماشاء اللہ یہ کتنے ہیلڈی پودے نکل رہے ہیں ان کی گروہ کتنی اچھی ہو رہی ہے کتنے اچھے سے ان کی روٹس ڈیویلپ ہوئی ہیں ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ یہ دیکھئیے پندرہ سیڈ لگایا تھے اور پندرہ ہی کے پندرہ جو ہیں یہ ہمارے سیلڈنگ جرمی نیٹ ہوئے ہیں جی اب ان کو میں ان چھوٹے پوٹس میں شفٹ کرنے لگا ہوں تو ان کو پوٹس میں شفٹ کرنے سے پہلے پہلے ہم ان پلانٹس کے اوپر مارک کر لیتے ہیں موسیقی جی الحمدللہ تمام کے تمام پودوں پر یہ دیکھیں نام لکھا گیا ہے اور اب انشاءاللہ ہم ان کو سپرٹ چھوٹے پوٹس میں لگانے لگے ہیں پندرہ پلانٹ ہے میرے یہ پندرہ ہی میں نے سیڈ لگائے تھے اور الحمدللہ پندرہ ہی پودے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں یہ چار انچ کا میں نے پوٹ لی ہے اس کے نیچے میں نے کوکو ہسک ڈال دی ہے اور یہ ویل ڈرین میڈیا میں نے بنایا ہے جس کے اندر جو ہے چار چیزیں ہیں رائس ہسک ہے رائس ہسک ایش ہے پیومک سٹون ہے اور کوکو چپ ہے تو یہ اس کے اندر ہمیں اپنے سیڈنک لگانے لگا ہوں ساتھ میں ان میں نیچے ایڈ کروں گا آسمو کارٹ پلس آسمو کارٹ پلس کے میں چند دانیں ایڈ کروں گا نیچے اور یہ میں نے تقریباً آدھا جو ہے اس کو بھر لیا ہے سینٹر میں میں سپیس بنانے لگا ہوں یہ ما شاء اللہ سیڈنک ہے یہ دیکھئے ما شاء اللہ اور اس کو پلس کرنا ہے جتنی اس کی روٹ کی دیفت ہے اس حساب سے اور پھر اس کے اردگرد میں نے پھر یہی ویل ڈرین جو میڈیا ہے یہ بھر دینا ہے پلانٹ کو اس طرح سے پلیس کرنا ہے کہ اس کی جو روٹس ہیں وہ ڈسٹرپ نہ ہو اب ہم اس کو فنگی سائیڈ والا پانی دیں گے اور دو سے تین دن ان کو ہم رکھیں گے چھاؤں میں موسیقی ابھی ابھی نیو زیلینڈ اور پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی کا فائنل ہو رہا تھا میں ادرا ریپورٹ لیتا ہوں کہ کیا بنا آخری اوور کھیلا جا رہا تھا جب میں یہ پودے شفٹ کرنے لگا ہوں جی پاکستان ٹی ٹوئنٹی کا فائنل جو نیو زیلینڈ میں ہو رہا تھا وہ جیت گیا ہے ابھی ابھی موسیقی 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 ہے ایک دفعہ دیں اور چھے ماہ بھول جائیں خودے کو سلولی جو ہے وہ پلانٹ فود نیوٹریشنز ملتے رہیں گے تو اس کو میں اس لیے یوز کرتا ہوں سیلڈنگز کے لیے خاص طور پر کہ ان کی گروہ اچھے سے ہو کیونکہ اس کے اندر کافی سارے ایسے نیوٹریشنز ہیں جو روٹین کی خادوں میں ہمیں نہیں ملتے ویسے تو ہڈینیم کے لیے جو فٹلائزر کیمیکل فٹلائزر ریکمنڈ ہے وہ ہے پانچ پندرہ پنتالیس ان پی کے پانچ پندرہ اور پنتالیس کیونکہ ایڈینیم کو نائٹروجن نہیں چاہیے ہوتی ہے نائٹروجن کی بہت کم مقدار بھی اس کے لیے کافی ہے اس کو فلاورنگ کے لیے اور کوڈکس دیولپ کرنے کے لیے فاسفورس اور پوٹاس چاہیے ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ آپ ان کو نا فنگی سائیڈ والا پانی دینا ہے اور دو سے تین دن ان کو چھاؤں میں رکھنا ہے پھر ہم ان کو ڈریکٹ سن لائٹ میں شفٹ کریں گے لاہور کا موسم جو ہے وہ بہتر ہے تھرٹی فائیو کے قریب میکسیمم تھرٹی فائیو کے قریب ٹیمپریچر ہے اور مینیمم ٹیمپریچر رات میں چلا جاتا ہے بیس کے قریب تو جو ویدر ہے وہ بہتر ہے پلانٹ کی گروتھ کے لیے اس وقت اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا میرے پیچھے کافی سارے سیلڈنگ اس طرف سیلڈنگ ہے اور اس طرف پودے ہیں جو میں چھت پہ لے رہے ہیں یہ ٹاپ والی چھت ہے یہاں پہ سارا دن دھوپ آتی نیچے والی چھت پہ سارا دن دھوپ نہیں آتی تو جن پودوں کو سارا دن دھوپ چاہیے جب میں چاہتا ہوں کہ ان کو سارا دن دھوپ ملے ان کو میں اوپر لے آئے ہوں باقی پودے جو ہیں وہ نیچے ہی ہیں اور جتنے پودے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ دس پرسنٹ پودے ہیں نائنٹی پرسنٹ بلکہ شاید نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ جو پودے ہیں وہ نیچے موجود ہیں اچھا کیونکہ ہمارا یہ میڈیا بھی ویلڈ ڈرین ہے تو اس میں جب ہم کوئی بھی کھارڈ ڈالتے ہیں ان پی کے یا کوئی دوسری کھارڈ ڈالتے ہیں تو وہ تو ڈرین ہو جائے گی تو اس کے لیے بہترین ہے کہ اس میں ہم سلو ریلیز فٹلائزر یوز کریں جس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ پانی دیں گے تو وہ فٹلائزر جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیز کرے گی اور وہ اس کے ویلڈ ڈرین میڈیا کے اندر ہی رہے گی اور اگر اس کے اندر ہم ان پی کے ڈرین کرتے ہیں ان پی کے جو ہے وہ ہم اس کو پانی میں مکس کر کے دیتے ہیں تو وہ تو جتنی اس کی سوائل نے جذب کی جذب کی باقی تو بے جائے گی کیونکہ یہ ویلڈ ڈرین میڈیا ہے اور اس نے تو بے جانا ہے اس میں جو بھی ہم ایکسٹرا فٹلائزر دیں گے جی الحمدللہ یہ آخری پودہ میں اب ریپورٹ کرنے لگا ہوں اب اس کے بعد ہم نے ان کو پودوں کو چھاؤں میں شفٹ کرنا ہے اور چھاؤں میں شفٹ کرنے کے بعد ایک پھرپور پانی کے لگا ہے دینا ہے فنگی سائیڈ والا اور اگلے دو سے تین دن یہ چھاؤں میں رہیں گے جب یہ تھوڑا سا سیٹل ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو انشاءاللہ اللہ فل سل نائٹ میں شفٹ کریں گے جی الحمدللہ دوستو الحمدللہ یہ سارے کے سارے جو پودے ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کو چھاؤں میں رکھیں گے اور فنگی سائیڈ والا ایک بھرپور پانی دیں گے اتنا پانی دیں گے کہ نیچے سے ڈرین ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تالہ تین سے چار دن ان پودوں کو رکھیں گے چھاؤں میں اور پھر ہم ان کو ڈریکٹ سینلیٹ میں شفٹ کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ